اسلام علیکم کتب جنوبی سے سفر کرتا ہوا سورج خط استوا کے قریب پہنچ چکا ہے اور بائیس مارچ کے بعد یہ اپنا سفر خط استوا سے کتب شمالی کی طرف کرے گا اور جیسے جیسے یہ شمال کی طرف بڑھے گا تو ہوایں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی اور امید ہے کہ بری ہواں کی جگہ بحری ہوایں لینا شروع کر دیں گی اور اپریل کے آغاز سے ہی آپ کو موسم میں کافی حد تک تبدیلی دیکھنے کو ملے گی تازہ ترین ایم جی او ویو کی ریپورٹ پر نظر ڈالیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسٹرن پیسیفک پر پہنچ چکی ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں کے دن جان یہ یہی پر رہے گی اور مارچ کے آخر میں جا کر اس کی کچھ شدت جو ہے وہ فیز آٹھ اور فیز ایک پر پہنچتی نظر آ رہی ہے مگر بدقسمتی سے ساؤدران آسیلیشن انڈیکس جو کہ پچھلے ہفتوں کے دوران کچھ منس ہوا تھا اور مینس انیس تک پہنچ گیا تھا اس وقت کافی حد تک پوزیٹیف فیز میں پہنچ چکا ہے اور اس وقت اس کی جو شدت ہے وہ مینس ایک سے مینس تین کے درمیان میں ریکارڈ ہو رہی ہے یاد رہیں ساؤدران آسیلیشن انڈیکس جتنا زیادہ منفی میں ہوتا ہے جتنی زیادہ بارش کی نویت جنوبی راقوں کی طرف بڑھ جاتی ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو انڈین اوشن ڈائپول نیگٹیف فیز سے ایک بار پھر پوزیٹیف فیز کی طرف سفر شروع کر چکا ہے اور امید ہے کہ منسون کے دوران یہ میں انڈین اوشن ڈائپول فیوریبل رہے گا اس کے نیگٹیف فیز میں جانے کے امکانات نہیں ہیں اگر یہ صورتحال بنی اور لا نینہ بھی شدت اختیار کر گیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ منسون کے دوران پاکستان سمیت بھارت اور مشرق وستہ میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں یہ تازت رین ایک اپ ڈیٹ شائع کی گئی ہے جو کہ مارچ کی اپ ڈیٹ ہے جو کہ ابھی پیش ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی فی الحال ال نینو برقرار ہے یاد رکھیں آپ کو پہلے بھی اگاہ کر چکا ہوں کہ ال نینو کی شدت ضرور بڑی تھی اور یہ دو ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی اس کے درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے ہیں مگر ایٹموسفیرک کنڈیشن فیوریبل نہیں ہوئی مطلب جو پیٹرن بنا ہوا تھا وہ تبدیل نہیں ہوا پیٹرن وہی نیوٹرل فیز وارے رہا ہے جس کے سبب برسغیر پر ہائی پریشر ابھی بھی بنا ہوا ہے اس لئے راجستان گجرات اور پاکستان کے جنوبی علاقہ جاتے ہیں جس میں جنوبی پنجاب قابل ذکر ہے وستی پنجاب ان میں ابھی تک کوئی خاطر خاص پیل نہیں ہو سکا اور یہ صورتحال ابھی بھی آنے والے ہفتوں کے دوران بنی رہے گی اپریل میں جا کر یہ صورتحال بدلتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر بات کریں مارچ اپریل مائی کی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایل نینو کافی حد تک کم ہو جائے گا اور اپریل مائی جون میں جا کر یہاں پر جو ہے ایل نینو کی شدت کافی حد تک ختم ہو جائے گی اور نیوٹرل کنڈیشن برقرار رہے گی بات کریں یہاں پر مائی جون جولائی کی تو یہاں پر لانینہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اور جون جولائی اگاست میں لانینہ کی شدت مزید بڑھے گی اور مونسون کے دورانے میں یہاں پر ایل نینو کافی کمزور دکھائی دے رہا ہے اور لانینہ کی شدت بڑھے گی اور یاد رکھیں لانینہ پاکستان میں مونسون کے دوران زبردست بارشوں کا سبب بنتا ہے اور اس بار لانینہ کو انڈیا نوشن ڈائی پول کی سپورٹ بھی حاصل رہے گی یاد رکھیں جس طرح کے ایل نینو کے دوران پیش گوئی کی گئی تھی کہ اس طرح پیٹرن تبدیل ہو جائے گا اگر لانینہ کے دوران بھی جیٹ کافی زیادہ شمال کی طرف رہیں اور ادھر سے مغربی مشرقی جو ہوایں ہیں تجارتی ہوایں ان نے شدت اختیار نہ کی تو امید کی جا سکتی ہے کہ مونسون کے دوران بھی نارمل بارشیں ہوں مگر اس طرح کی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ ابھی جو تجارتی ہوایں ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہیں وہ کافی شدت کے ساتھ چل رہی ہیں اور اسٹریلیا میں کافی بھاری بارشیں دیکھنے کو مینی ہیں امید ہے کہ جیسے جیسے یہ پیٹرن تبدیل ہوگا ہم نیوٹرل سے لانینہ کی طرف بڑھیں گے تو لانینہ کے دوران تجارتی ہوایں مزید شدت اختیار کریں گے جب تجارتی ہوایں شدت اختیار کرتی ہیں تو یہاں سے جو نمی ہے وہ مزید مغرب کی طرف آتی ہے اور یہاں پر کافی شدت کے ساتھ لو پریشر تشکیل پاتے ہیں اور بھارت کو متاثر کرتے ہوئے پاکستان اور متحدہ عرب امارات تک پہنچتے ہیں اور اس بار امید ہے کہ یہ صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے گی فیلحال تازہ ترین سٹیلیٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام عرب ممالک پر موجود ہے لیکن کیونکہ یہاں پر ہائی پریشر جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا یہ یہیں سے شمال کی طرف موو کر جائے گا یہاں کچھ ہی علاقوں میں آپ کو سولہ سے سترہ کے دوران بادل بنتے دیگئے دیں گے کچھ اٹھارہ کو بھی امید ہے کہ یہاں پر جو ٹیرین لائن سے ملہکہ بلوچستان اور خیبر پخت انخواہ کی علاقے ہیں یہاں پر بادل بنیں گے کوئی جو رم جھمبونہ باندی ہلکی پھلکی بارش دے سکتے ہیں لیکن وسیع پیمانے پر کوئی بھاری بارش ہو ابھی انیس اگست تک امکان نہیں ہے کل آپ کو یہاں پر پنجاب اور سندھ کے مختلف مقامات پر ہلکے پھلکے بادل بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر متقسمتی سے اٹھارہ مارچ تک کسی خاطرخواہ بارش کی امید نہیں اس کے بعد ایک سلسلہ بیس سے بائیس چوبیس کے دوران نصر انداز ہونے کی امید کی جا رہی ہے جس سے امید ہے کہ ملک کے جو مغربی جو شمال مغربی علاقہ جات ہیں ان علاقوں کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی اور بلوچستان کے شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ وستی پنجاب اور شمالی پنجاب اٹھوار کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بادل بنیں گے اگر شدت رہی تو یہاں پر ریم جہم بونہ باندی حلقی پھلکی پارشیں ہو سکتی ہیں لیکن جنوبی پنجاب سندھا اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کوئی خاطر خواہ حل چل ہوتی دیکھائی نہیں دے رہی خوزدار ریجن میں لوکل ڈیویرپمنٹ کا امکان رہے گا اس کے علاوہ باقی اکثر مقامات پر فیلحال اگلے ایک ہفستے سے دس دنوں کے دوران کوئی بڑا سلسلہ اثر انداز ہوتا دیکھائی نہیں دے رہا اس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگہہ کرتے رہیں گے